جنار کے ساتھ کیا ہوا بانی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا قوم نہیں جانتی لیاقت علی حان صاحب کے ساتھ کیا ہوا بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا ضرفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا خود نواز شریف کے ساتھ وہ جو گردانتے تھے تنی تنی بڑی زبانیں نکلتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو ان کے ووٹ کی بیستی کس نے کری تھی جو وہ ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والا آج جو گو بیٹھا ہوا ہے وہاں لندن میں چھپ کر وہی اس کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملے تو جناب ان حالات میں ججز رو رہے ہیں ججز آرڈر کچھ کرتے ہیں کمپلائنس نہیں ہوتی اگر اتنے ہی ہماری جوڈیشری کو ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں مضبوط ہوتی تو آج عمران ریاض باہر ہوتا اسلام علیکم میں ہوا اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں نیاب کورٹ کے باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وقلا کی ایک بڑی تداد پہنچی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اظہارے ایک جہتی کرنے انہوں وقلا سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑا فیصلہ آ رہا ہے اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی سر سلام علیکم جی والیکم سلام بھائی کیا سمجھ رہے ہیں پوری قوم کی جو نظریں ہیں آج سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں کیا ہوگا آج جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک سپریم اتھارٹی ہے اور یہ پاکستان کا ہمارے پاس وہ ایک ایسا مقدس ادارہ ہے جس نے ہمیشہ جو لا یا کانسٹیٹوشن ہے اس کی جو لا جب وہ رکھی ہے اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں اور بیسیت پاکستانی بیسیت لا کے سٹوڈنٹ ہونے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی فیصلہ دے گی وہ بلکل اسے حکومت پی ڈی ایم ہو یا جو بھی اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے انہیں مانوان قبول سپریم کورٹ نے الیکشن کا کہا تھا چودہ کو الیکشن کروانے ہیں الیکشن نہیں کروائے گے بلاری بات ہے کہ یہ آئین کے علاوہ ورزی کی جا رہی ہے تو آئین کے دفاع کے لیے مقلا تو یہاں گھرے ہیں کیا سمجھ اسے آج سپریم کورٹ کیا کرے گی جی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو اپنی سپریم کورٹ کیلئے ایسی ہے سپریم کورٹ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ابھی تک اور سپریم کورٹ نے سمجھانے کی خوشش کی ہے دونوں سائٹس کو کہ آپ آپس میں فام و تفہیم سے کوئی فیصلہ کر لیجئے آپ آپس میں بیٹھ جائیے لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہو پایا اور شاید اس کی کیا سمجھ سے ہے کبینہ فارغ ہو جائے گی دیکھیں اگر تو ہم پیورلی قانون کی بات کریں تو شاید کبینہ تو فارغ ہوتی نظر نہیں آتی لیکن کٹ دا ہیڈ والی پالیسی ضرور اپنا ہی جا سکتی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں اس وقت جو اس پارلیمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جو بھی ڈسینز ہوتے ہیں پارلیمنٹ جو ڈسینز کر دی ہے وہ ہیڈ کی جو سوابدید ہوتی ہے اس پر بات چلی جاتی ہے اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو اوورال میرا خیال ہے ڈیزالو نہیں کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے ملک کے اندر ایک آلڑی ایک بڑی جو سیچویشن ہے وہ گھمبیر ہے جو پارلیمنٹ ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے کٹ دا ہیڈ والی پالیسی اپنائی جا سکتی ہے اسی طرح جو ادارہ ہے آپ کا الیکشن کمیشن کا انہوں نے بھی چکے اس کو ڈسو بے کی ہے تو وہاں پہ بھی کٹ دا ہیڈ والی پالیسی اپنائی جا سکتی ہے یہ تو قانونی معاملات ہیں بہت شکریہ سر جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور بھی ایک بری تطاعت میں وکلاہ موجود ہیں باقی اب کچھ وکلاہ سے بات کرتے ہیں آج جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے والا ہے سر سلام علیکم آج سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہے کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا چودہ کولیکشن کروانے کا کہا گیا تھا چودہ تو گزر گئی کیا انہیں جا رہے ہیں بھئی جو ہائی کورٹ میں انہوں نے امران خان کو جس طریقے سے اغواہ کیا سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے آئین پر اگر چلتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اب تک نہ تو یہاں شباز شریف آپ کو باہر نظر آتا اور نہ ہی لاؤ منسٹر باہر نظر آتا ہے یہ لوگ جیل میں ہوتے ہیں مگر اس وقت جن کے ہاتھ میں ہیں جو لوگ اس وقت جناح ہاؤس کے بار بار گردان کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں جناح کے ساتھ کیا ہوا بانی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا قوم نہیں جانتی لیاقت علی حان صاحب کے ساتھ کیا ہوا بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا ضرفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا خود نواز شریف کے ساتھ وہ جو گردانتے تھے تنی تنی بڑی زبانیں نکلتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو ان کے ووٹ کی بیستی کس نے کری تھی جو وہ ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والا آج جو گو بیٹھا ہوا ہے وہاں لندن میں چھپ کر وہی اس کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملے تو جناب ان حالات میں ججز رو رہے ہیں ججز آرڈر کچھ کرتے ہیں کمپلائنس نہیں ہوتی اگر اتنی ہی ہماری جوڈیشری ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں مضبوط ہوتی تو آج عمران ریاض باہر ہوتا ہمیں عمران ریاض کو نہیں عدالت فیصلہ کرتی ہے رہا ہونے کا پھر گرفتاری ہو جاتی ہے پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے پھر گرفتاری ہو جاتی ہے سیڈی مزاری صاحبہ کی جیسے دیکھیں چار دفعہ گرفتاری ہو گئی دو دو دفعہ باقی لوگوں کے بھی گرفتاری ہو گئی چل کیا رہا ہے ملک میں کیا ہوگا میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے میری ساٹھ سال کے اپنی لائف میں جس چیز کو دبایا جاتا ہے نا وہ کبھی نہیں دبتے وہ برتی ہے آپ یقین کر کے جانا کہ یہ جو مرضی کر لیں جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے جتنے لوگ اس وقت گرفتار ہوئے پڑیں جب ان کو لے کر آتے نا کبھی کسی کو روتے ہوئے دیکھ لیں نا کوئی روتا ہوا نہیں آئے گا ان کے ساتھ ذاتی ضرور کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ ذاتی ہم بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں آپ جوڈیشنل انکواری کروائیں صبح سے سٹارٹ کریں رات تک آپ جوڈیشنل انکواری کروائیں سارا کوئی سامنے آجائیں بہت شکریہ جی سر آپ کو نام رائے محمد علی رائے صاحب مجھے بتائیں آج سپریم کورٹ میں بھی کام فیصلہ ہے آج نیب میں عمران حام صاحبی پیچ ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کیا ہوگا اور آج کے دن میں کیا چلے پہلے تو دیکھیں نائنٹیز دیز پرستیٹویشن بڑا کلیر ہے کہ مور دن نائنٹیز دیز آپ نہیں کر سکتے دن نائنٹیز دیز اپنے الیکشن کرانا ہے دو پروینشل اسمبلی تقریباً ان کو ایک سو پچیس دن سے اوپر ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جیجز کا آل ایڈی ایس پی آڈر آ چکا ہے کہ کرنا چودہ مئی کی ڈیٹ فکس دی الیکشن کے لیے نہیں ہو سکا فانڈ نہیں دی یہ سکورٹی کے لیفز ہے اب سکورٹی دیکھ کے پورا اسلام آباد پورا ملک کے لیے سکورٹی ہے خان کے پی ٹی اے کے کارکنوں کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر توڑنے کے لیے سکورٹی مجود ہے سکورٹی ادارے بھی مجود ہے اور پورا ملک کو ایک انہوں نے اور ایک دین کے لیے پورا ملک جو ہے پبلک کا رائٹ ہے رائٹ آف ووٹ ہے آپ کا کنسٹیٹوشن پڑھو کنسٹیٹوشن میں کیا ہے کہ پبلک جو ہے نا وہ جو اسٹیبلش آرڈر ہے وہ پبلک رہ کرنا ہے اور 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 لیکن ایک دو صبح جو ہیں وہ اپنے گورنمنٹس ہیں ان کا ٹائم ایکسپیر ہو چکا ہے اور ایک طرف دیکھیں انہیب کا کیسز ہے جس میں پی ایم صاحب جو ہیں وہ بری ہو رہے ہیں اور جس میں ان کا فاضح ثبوت تھے ڈاکٹر زبان کیلے دیکھ رہی جس میں رمضان شگر میل میں کیسے منی ٹرانسفر ہوئی ہے اور منی لانٹرنگ لازم مجود ہے ساری انویسٹیگیشن کپلیٹ ہے لیکن کلین چٹ دی جا رہی ہے دوسری طرف خلقادر ٹرسٹ کیا ہے خان نے کوئی ذاتی پیسہ تجھے میں نہیں ڈالا ٹرسٹ کے چیئرمن کی سیت سے چیئرمن کا رول ایسے یہ جیسے شوکت خانم کا وہ چیئرمن ٹرسٹی ہے اس طرح یہ الکادر کے ٹرسٹی ہے لیکن کیونکہ حکومت اور ان کے گٹ جوڑ ہے نیب کا اس لیے ان کو توڑنے کے لیے پی ٹی ای کو کرش کرنے کے لیے اچھا کنڈے استعمال کر رہے ہیں کیا سمجھنے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا سمجھنے ہیں کبھی نہ نہ ہے لوگ کبھی نہ فارق کرتی جائے گی اور کیا ہوگا چودہ میں ہی کلیکشن ہونے تھے چودہ میں تو گزر گئی ہے اور دوسری طرف جب قاسم سوری کی جائجمنٹ تھی یہی حکومت تھی ہماری جب جائجمنٹ آئی فوری ہم نے اس کو بے کی ہے اور آج جائجمنٹ کے علاوہ کیا یہاں بلوے آتے ہیں پروٹوکول میں آتے ہیں فضل اور مان کے بندوں کو سکورٹی پروٹوکول میں لے آتے ہیں اور سپریم کورٹ کے حملہ کرنا کے لیے آپ اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جائجمنٹ کیا کریں گے